السلام علیکم جگادوں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں انٹرنیشنل کرکٹ کا انعقاد اب عالمی سیاست کی نظر ہو چکا ہے نیوزی لینڈ کے بعد برطانیہ کی جانب سے اپنا پاکستان کا دورہ منشوخ کرنے کے اعلان کے بعد بہت سارے سوالات پیدا ہو گئے کیا پاکستان کو واقعی حکومت وقت کے مطابق absolutely not کہنے کی سزا دی جاری ہے اور یہ سزا کہ صرف پاکستان کو کرکٹ کے میدان میں کھیلوں کے میدان کے اندر ہی دی جائے گی یا پھر پاکستان کو مزید انٹرنیشنل فورمز کے اوپر جیسے فی ٹی ایف ہے جیسے آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جیسے ادارے ہیں ان فورمز کے اوپر بھی پاکستان کو ایک ٹارگٹ کلنگ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے پاکستان کو ایک diplomatic isolation کی طرف ایک organized طریقے سے ایک ایسے وقت کے اندر جب timing بڑی important ہے پاکستان پورا ایک game changer کے طور پر ابر ہے player کے طور پر ابر ہے افغانستان کے scenario کے اندر پوری دنیا عمران خان کی strategies کو adopt کر رہی ہے follow کر رہی ہے ایک focal point بن چکا ہے ایک ایسے وقت کے اندر cricket diplomacy کی term کو استعمال کرتے ہوئے پاکستان کو isolate کرنے کی organized کوشش کی جاری ہے اس isolation کی جو timing ہے وہ اس حوالے سے بھی بہت important ہے کہ پاکستان کے اندر 20 سال کی افغانستان کی جو دہشت گردی کی جنگ کے خاتمے کے بعد اب تحریک طالبان پاکستان کو ایک مشروط عام مافی کی پیشکش کی جاری ہے پاکستان کے اندر جس civil war کا خدشہ ظاہر کیا جارہا تھا جو افغانستان سے اٹھے گی اور پاکستان کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتی ہے مگر چونکہ افغانستان میں وہ civil war کے حالات اب تک پیدا نہیں ہوئے اور پاکستان کو اس کی اس طرح سے ہیٹ نہیں محسوس ہوئی جیسے expect کی جاری تھی اور لگ یہ رہا تھا کہ امریکہ جس طریقے سے افغانستان سے بھاگا ہے وہ پاکستان کے لئے مشکلات پیدا کر کے گیا ہے مگر پاکستان قدرتی طور پر اس پورے game plan سے جو پاکستان کے لئے تیار کیا گیا تھا پاکستان بہت اچھے طریقے سے اس میں نکلنے میں کامیاب ہوا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو سوپر powers ہیں وہ cricket کو استعمال کر کے اپنی اس خفت کا بدلہ پاکستان سے لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں شکست اس وجہ سے ہوئی افغانستان کے اندر کیونکہ پاکستان مبہینہ طور پر طالبان کو سپورٹ کر رہا تھا اور طالبان کی مدد سے پاکستان نے امریکہ برطانیہ اور نیٹو کے چالیس ممالک کو بہترین اسلحہ بہترین فوج ہونے کے باوجود پاکستان نے ان کو شکست دی ہے اور یہ شکست اب یورپ کے اندر مغربی دنیا کے اندر اب برداشت نہیں ہو رہی اور اس عدم برداشت کا جو رویہ ہے اس کی جھلک اب پاکستان کے اندر cricket کا بائیکارٹ کر کے اپنے اس غصے کا اظہار کیا جا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ important بات یہ ہے کہ کیا محض ان دوروں کے ملتوی ہونے سے پاکستان کے اندر cricket کا جو مستقبل ہے اس کے اوپر سوالات اٹھ رہے ہیں یا وہ سوالیاں نشان بن گئے یا پھر یہ جو absolutely not کی قیمت ہے یہ ہمیں موشی میدان کے اندر پاکستان کی جو خارجہ policy ہے اس میدان کے اندر بھی پاکستان کو فیس کرنی پڑھ سکتی ہے کیا آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک جن کے جوتے پاکستان پہن کر پھرتا ہے پوری دنیا کے اندر کشکول اٹھا کر اور جو ایف 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 کی تلوار پاکستان کے اوپر لٹکائی گئی ہے کیا وہ ان تمام فورمز کے اوپر بھی پاکستان کو ایک isolation کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب دلچسپ بات یہ ہے کہ برطانوی شاہی جوڑا اس کی آمد کے لیے پاکستان safe ہے انٹرنیشنل فورسز کو rescue کرنے کے لیے پاکستان ایک safe place ہے انٹرنیشنل جو عملہ افغانستان سے اس کو اس کی جانے بچانے کے لیے پی آئی اے بھی acceptable ہے پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کی capability بھی بہت اچھی ہے لیکن پاکستان کے اندر جو cricket کھیلنے کے حوالے سے security کے انتظامات ہیں اس کے اوپر کبھی دہشت گردی کے خدشات کا بہانہ بنایا جا رہا ہے اور کبھی players کے ذہنی صحت کو ذہنی دباؤ کو بنیاد بنا کر matches کھیلنے سے انکار کیا جا رہا ہے اب ایسی situation کے اندر پاکستان کی strategy کیا ہونی چاہیے؟ یہ جو cricket diplomacy ہے جو soft positioning ہے پاکستان کی اگر پاکستان کے اندر international players cricket نہیں کھیل سکتے تو پھر international investor پاکستان کے اندر کیسے آئے گا؟ اور پاکستان کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس بائیکارٹ کو شائقین کے جذبات کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ الٹائے عمران خان کو embarrass کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حالکہ as a nation یہ پاکستان کے لیے ایک embarrassment create کی ہے اور اس embarrassment کو مزید طول دینے کے لیے کچھ لوگ ہرے passport کی عزت کے تانے بھی پاکستان کے اندر ہمیں دیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ five eyes جو پانچ بڑی سیکیورٹی ایجنسیاں ہیں وہ پاکستان کو کے اندر سیکیورٹی خدشات کی تو بات کر رہے ہیں لیکن important بات یہ ہے کہ ایسے ملکی intelligence کی capability کو question کیا جا رہا ہے جس کے اوپر وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں افغانستان کے اندر طالبان سے شکست ہوئی ہے تو اس کی وجہ آئی ایس آئی ہیں اس کی وجہ مبینہ طور پہ پاکستان کی فوج کی وہ support ہے جس کی وجہ سے امریکہ یہ جنگ نہیں جیت سکا تو جو پاکستان کا intelligence network دنیا کی super powers کو defeat دے سکتا ہے وہ دو cricket کی ٹیموں کو security نہیں دے سکتا اس سے بڑا کوئی joke ہو نہیں سکتا لیکن at the end of the day ہم یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے double standards ہمیشہ سے رہیں چاہے کشمیر کا معاملہ ہو چاہے انسانی حقوق کے ترازو کی بات ہو تو ہمیشہ international community کے جو بڑے players ہیں جو big threes ہیں وہی راستہ adopt کرتے ہیں جس سے کہ بھارت کا پلڑا باری ہوتا ہے اور پاکستان کو ایک مقصان اٹھانا پڑتا ہے اور اس کی ایک زندہ مثال یہ ہے کہ نیوزی لینڈ اس خطے میں پاکستان میں میچ نہیں کھل سکتا لیکن اب وہ بھارت جا رہے ہیں اور بھارت جانے کا مقصد پاکستان کو مزید embarass کرنا ہے اور یہ بتانا ہے کہ ان کی loyalty ان کی ترجیحات اب بھارت کے ساتھ ہیں اور پاکستان کو ایک loud and clear message دینے کی کوشش کی جاری ہے کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 20 سال کی افغان جنگ کے ختم ہونے سے پاکستان کے اندر دہشتگردی ختم ہوگی ہے پاکستان کا وہ جو image جس کو تباہ کرنے کے لیے terrorism کو پاکستان کے ساتھ جوڑ دیا گیا تھا اور جن 80 ہزار جانوں کا نظرانہ پیش کر کے اربو ڈالر کا موشی نقصان کرا کے اور خودکش دھماکوں کو فیس کر کے پاکستان نے جو terrorism سے tourism تک کا جو سفر achieve کیا ہے اس پورے image کو تباہ کرنے کے لیے اگر اس قسم کے اوچھے ہتکنڈے استعمال کیے جارے ہیں تو پھر پاکستان کو بھی absolutely not کی جو قیمت ہے اس کو determine کر لینا چاہیے اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ آنے والے فورمز کے اوپر چاہے وہ economic فورمز ہیں چاہے وہ international political فورمز ہیں پاکستان کو کس قسم کی مزید diplomatic isolation کا سامنا کرنا پڑ شکتا ہے اور at the end of the day پاکستانی قوم کی credit کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ ہے لیکن اس جذباتی لگاؤ کو کس حد تک ہم نے اپنے سر پہ سوار کرنے اگر برطانیہ نہیں کھیلنا چاہتا نیوزیلنٹ نہیں کھیلنا چاہتا تو پاکستانی شائکین کو کس حد تک اس چیز کا ماتم کرنا چاہیے اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنے کی اور غور کرنے کی ضرورت ہے but at the end of the day cricket diplomacy دنیا کے اندر اس کو ہمیشہ پاکستان نے پاک بھارت تعلقات کو normalize کرنے کے لئے cricket کا سہارہ لیا دونوں ملکوں نے اور اس کے کافی حد تک یہ ice breaking بھی ثابت ہوا لیکن یہ جو cricket diplomacy ہے لگ یہ رہا ہے کہ پاکستان کا جو image اور posturing ہے اس کو damage کرنے کے لئے سب کچھ کیا گیا ہے تو پاکستان کو اب اگر حکومت وقت یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان کو absolutely not کہنے کی سزا دی جاری ہے تو یہ سزا کہ صرف cricket تک محدود ہوگی یا دیگر شعبوں کے اندر بھی اس سزا کی جھلکیاں ہمیں دیکھنے کو ملیں گی اپنا feedback ضرور دیجئے گا میرے یوٹیوب چینلی کو جگادوں کو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ